تمہاری توبہ کرنے سے ختم ہونے والا نہیں ہے سسٹم جو چل رہا ہے جس کو ہم اپنے ترقی کا راست سمجھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو ہمارے حکمران ہمارے ارباب اختیار ہمارے ماہرین اقتصادیات وہ پاکستان کی ترقی کا راست سمجھتے ہیں حیرت ہے ان کی عقل پر تشریح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص نیت کے ساتھ ایک خجور کا دانہ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس خجور کے دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں کہا لیتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ میں اپنی شان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ کیسا ہوگا وہ اس کے شان کے مطابق اللہ رب ذوالجلال اس خجور کے دانے کو یعنی اس پچاس روپے کو اس سو روپے کو جو ایک آدمی مشکل سے اللہ کے راستے میں دینے کے قابل ہیں اور وہ اخلاص سے محبت سے دے رہا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ یہ نہ سوچے کہ یار میں نے پچاس روپے دیئے میں نے سو روپے دیئے میرا کیا بنے گا لوگ تو ہزاروں دیتے ہیں لوگ تو لاکھ لاکھ روپے دیں گے میرا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا فرمایا کہ نہیں ذکر ہوگا جو آپ نے اپنے افلاس کی حالت میں غربت کی حالت میں پسماندگی کی حالت میں اور معاشی کمزوری کی حالت میں آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو مدد کی ہے پچاس روپے دیئے ہیں سو روپے دیئے ہیں اس کو پچاس سو نہ سمجھیں بلکہ حدیث پاک میں فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم لوگ جانور کے بچے کو پالتے ہو اب کوئی آدمی مرغی کا چوزہ پالتا ہے اب چوزے کو پالتے پالتے وہ مرغی بن جاتی ہے وہ مرغہ بن جاتا ہے ہاں اتنا پورا اس کی نشو نما ہو جاتی ہے اور پھر جناب والا وہ دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں اسی طرح کوئی گائے کا جو بچہ ہے بکری کا بچہ ہے اس کو بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو پالتا ہے کھلاتا رہتا ہے پھر وہ کل کو جناب ہزاروں میں بھکتا ہے اگر بکریت کے موقع پر ہے اور اگر اس کو زبا کریں تو کئی لوگ اس سے کھانے کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو پہلے تو وہ بکری کا بچہ تھا جو نہ کھانے کے قابل تھا نہ پیسے دینے کے قابل تھا لیکن آپ نے اس کو پالا پوسا کھلایا پلایا اس کا خیال کیا سال دو سال بعد آپ نے اس کو ہزاروں روپے میں بیچا یا اس کا فائدہ اٹھایا فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک غریب کے دیے ہوئے مال کو کھجور کے دانے کو یا تھوڑے پیسے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے پالتے رہتے ہیں قیامت کے دن تک اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اسے آپ کے میزان ترازو میں ڈالتے ہیں تو کیا بات ہوگی کہ ایک غریب آدمی جو ہے کہ تیار میرے بس میں تو ہے نہیں میرے تو اتنی تنخواہ نہیں ہے میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے میں اپنے مسلمان بھائی کی کیا مدد کر سکتا ہوں میرے پاس تو یہ سو روپے ہیں میرے پاس تو یہ پچاس روپے ہیں لیکن جب وہ اللہ کے نام پر اخلاص سے دیتا ہے دل کی گہرائیوں سے دیتا ہے تو قیامت کے دن اس پچاس سو روپے کے تو لاکھوں کروڑوں بن چکے ہوتے ہیں تو فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کاروبار میں منافع ہوتا ہے اسی طرح سہود میں منافع ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کاروبار میں جناب والا چالیس روپے کی چیز پچاس ساٹھ یا ستر میں بیج دیتے ہیں اسی طرح ہزار روپے ہم کسی کو دیتے ہیں اور اس میں بارہ سو روپے لے لیتے ہیں سود کے تو فرمایا کہ جو جاہل لوگ تھے جو کافر اور مشرک تھے وہ یہی کہتے تھے کہ کاروبار اور سود میں فرق ہی کیا ہے اس میں بھی منافع ہے اس میں بھی منافع ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بالکل فرق ہے کہ وہ جائز ہے وہ ناجائز ہے ایک شادی شدہ آدمی کا نکاح کرنے کے بعد ایک عورت سے ملنا اور ایک آدمی کا بغیر نکاح کے عورت سے ملنا ملنے کے سوچویشن میں اور اس کی سیٹنگ میں کون سی تبدیلیاں ہیں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک کو جناب نکاح کہا جاتا ہے اور ایک کو زنا کہا جاتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جو کاروبار یا آدمی منافع کماتا ہے وہ حلال کماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی برکت اس میں شامل ہوتی ہے اور جو سود کے دریئے سے دو سو روپے دو ہزار روپے کماتا ہے وہ اس کے پیٹ کے لیے آگ بن جاتی ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے جو جناب تنور جیسے بڑے ہوئے تھے اور اس میں سام بھرے ہوئے اور مسلسل انہیں کاٹ رہے ہیں ڈس رہے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں اور یہ ان کے پیٹ میں سام بنتے جا رہے ہیں اور رب ذو الجلال نے فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِكَ قیامت کو سود کی برائی کو سود کی خباست کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کاروبار سے باز نہیں آتے اس معاملات سے لیندین سے باز نہیں آتے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے پہ تیار ہو جائیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو سود کی لانت میں ملوث ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں جو سودی لیندین کو صحیح سمجھتے ہیں فرمایا قیامت کے دن وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھیں گے شیطان کے بڑھکائے ہوئے کی طرح اور جناب والا انہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اٹھو اب لو تلوار اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ لاؤ اپنے ہتیار لاؤ اپنی تلواریں اور آجاؤ اللہ کی عدالت میں اللہ سے لڑائی کے لئے کیا منظر ہوگا کیا حالت ہوگی تو ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے توبہ توبہ کرنے سے یا صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا ہم سودی نظام پہ نظر سانی کریں اس کو ختم کریں سودری لیندین پہ لانت بھیجیں اور جہاں بھی ہمارے دسترس میں ہیں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر لبائے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبائے کہتے ہوئے سود کی لانت سے ہمیشہ کے لئے اپنی جان چھڑائیں اور اپنی اپنی بسات کے مطابق گورنمنٹ سے یہ احتجاج جاری رکھیں کہ ہمارے ملک سے ہمارے پاک ملک سے پاکستان جس کا نام ہے سودی سرسرے کو ختم کر دیا جائیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنا بند ہو جائیں یہ ایسا عذاب ہے سودی سسٹم کہ آپ نے خدا نخواستہ دس گناہ کیے آپ کو احساس ہوا آپ نے پانچ منٹ لیا اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں اور سارے گناہ معاف کروا دی آپ نے دو منٹ لیا اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم کہتے ہیں یار آپ مجھے ملنا تھا اکیلے سے ملنا ہے ہاں جی یا آپ مجھ سے ملنا تھا اکیلے میں بات کرنی ہے کسی دوست سے بات کرتے ہیں کسی افسر سے بات کرتے ہیں کسی جناب والا استاذ سے بات کرتے ہیں کسی پیر و مرشد سے اکیلے میں بات کرتے ہیں راز و نیاز کی بات کرتے ہیں اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لے لیں دو منٹ کا پانچ منٹ کا کہ اللہ میں اکیلے میں آپ سے مل رہا ہوں اور میں نے جو فلان 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 اتنے بڑے بڑے گناہ کی ہیں میں دل و جان سے معافی چاہتا ہوں آپ یقین کریں دو منٹ کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمانے لیکن یہ وہ لانت ہے کہ تمہارے استغفار سے ختم ہونے والا نہیں ہے تمہاری توبہ کرنے سے ختم ہونے والا نہیں ہے سسٹم جو چل رہا ہے جس کو ہم اپنے ترقی کا راست سمجھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو ہمارے حکمران ہمارے ارباب اختیار ہمارے ماہرین اقتصادیات وہ پاکستان کی ترقی کا راست سمجھتے ہیں حیرت ہے ان کی عقل پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا آغاز کر کے ہم کس طرح اپنے اقتصادی معاملات کو صدھار سکتے ہیں کس طرح معاشی معاملات کو صدھار سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ معاملہ صدھار کی طرف جا رہا ہے یا تباہی کی دہانے جا رہا ہے کس قدر مہنگائی ہو چکی ہے کس قدر آفت سے مسلمان دوچار ہیں یہ اس نحوست کی وجہ سے ہے سوت کی وجہ سے ہے فہاشی اور یانی کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے ہے اور کھلے عام گناہوں کی وجہ سے ہے کہ ہم کھلے عام گناہوں کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم انہیں جنابے والا اسکرین فرام کر رہے ہیں ہم انہیں نیٹ فراہم کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں دین پر پابندی ہے دین پر بولنے پر پابندی ہے مذہب پر پابندی ہے مذہبی گفتگو پر پابندی ہے لیکن فہاشی اوریانی پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ جو چاہے کریں آپ جب جو چاہے کریں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اگر آپ حق بات کریں گے تو آپ کے پابندی تو یہی اللہ کے عذاب کو اللہ کے ان تفانوں کو سلابوں کو دعوت دینے کے مترادف ہیں اور یہی چیزیں اس کا سبب ہیں ہم منحیث القوم استماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے توبہ کریں اور سود پہ لانت بیجیں اور زنا چور بازاری دوکھے بازی ان تمام چیزوں سے توبہ کریں کہ جس کا براہ راست دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے جب ان چیزوں سے ہم توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور انشاءاللہ ہم اللہ کے عذاب سے اور اس طرح کی آزمائیسوں سے بچیں گے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ قابل اعتبار قابل اعتماد لوگ بیت السلام ٹریسٹ ہیں دوسرے بہت الخیر ہیں دیگر بڑے بڑے ادارے دارلم کراچی ہیں اور جناب والا اسی طرح بہت ساری تنظیموں نے اہل سنت والجماعت نے ان سیلاب زدگان کی مدد کا فیصلہ کیا ہے تعاون کا فیصلہ کیا ہے جو قابل اعتبار لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ مدد کریں اور جناب والا ان کے دست و بازو بنے تاکہ آپ کی حرکت سے اور آپ کی جناب تھوڑی سی لینڈین سے ان کی جناب والا ان کے خوراک کا ان کے راشن کا ان کے رہن سہنے کا انتظام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا عادر عظیمتہ فرمائیں گے جو بھی جس آدمی سے ہو سکتا ہے وہ ضرور اپنے غمزدہ پریشان حال پاکستانی مسلمان بھائیوں کی اور پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں چاہے وہ جس مسلح سے بھی تعلق رکھتے ہیں جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس وقت وہ مجبور ہیں پریشان ہیں آپ کی زکاعت آپ کی صدقات اور جناب والا دامیں درمیں سخنیں ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہمیں رجوع اللہ کی اور توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ تعالی ہر قسم کے افات و بلیات سے ہماری اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العرب